اس نے بیچارہ سورا گیا یہ اہلِ حدیث اگر یہ بات سمجھنے کہ حدیث کو ماننا اس وقت لازم تھا جب حضور کے موں سے لوگ سنتے تھے اس وقت قرآن اور حدیث برابر تھے حضور کے موں سے نکلا قرآن نکلا یہ حدیث نکلی کان سے سن لیا کہ حضور نے پڑھنا ہے اب جب دو چار سو سال بعد کتابیں لکھیں گی کتنے آدمییں درمیان میں نے فرآن سے سنا وہ کہتا میں نے فرآن سے سنا اب کیا گرنٹی ہے کہ یہ سارے سچے ہیں ہو سکتا ہے ان میں کئی بھی ایمان جوڑی بہتا ہے اسی لئے وہ ربعہ جنہیں اقل تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اخبارِ حاج ان کو نام ماننے سے کوئی اسلام سے نہیں نکلتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں حضور کی بات نہیں مانتا وہ کہتا مجھے تسلی نہیں کہ یہ حضور نے کہی یاد یہ رابیوں نے گھڑی یہ بات واقعی یہ رابیوں نے گھڑی تو موت ہے اس لئے اقل سے آدمی کام لے حد اتدال پر رہے صحیح توازن قیم رکھے پھر میں اگر ماننوں کہ واقعی حضور کا فرمان مجھے تسلی ہو جائے کہ رابی موت بڑے پھر میں نہ ماننوں تو چوتا ہی تھا مجرمی ہوا رہا میں نے مان لیا دو عالم کہتا مجھے نہیں تسلی عرف المرام جو ہے ابن تیمی ارم تلالہ کرسالہ وہ اس لائے کہا کہ چھپوا کرنا اردو چھپ لوگوں کو دیا جائے انہوں نے کہا جتنے بڑے امام ہیں ابو عنیفہ مالک شاہی دوسرے ان کو کوئی برا نہ کہیں یہ کوئی سنت کے دشمن نہیں چینا حضور کی حدیث کے منکر ہیں ان سب کے پاس عذر ہے کوئی کہت کسی کو پہنچی نہیں رویت کسی کو پہنچی اس کو اکمینان نہیں ہوا کہ حضور نے فرمائی کسی کو دوسری ملی جو اس کے مخالف تھی انہوں نے کہا یہ زیادہ موت بڑا ہے اس لئے یہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے ان کے پاس ورنہ امام کیوں ہوتے لوگ ان پردانت نہ بیچے گئے حضور کی حدیثوں کے مخالف ہوتے ہیں نہیں وہ مخالف حدیث کے نہیں انہیں اس کے مقابلہ میں جو رغیت اس پر اعتماد ہے اس کے بارے میں شبہ کی ثابت نہیں اس لئے کوئی نہ کوئی عذر ہے ان کے پاس ملامت کے لائکنی وہ احترام کے لائکن ہو تو یہ باتیں جو تھیں موضی صاحب کی بات پر میں نے کہہ دی یقین جانے اس کو سن کرنا مولانا پر بے شمار رحمت کی دعا کرنے کتنا خلاصہ نکال دیا کہ فتنے کی جڑیں یہ ہیں چھوڑ دو پھر فرقہ نہیں بنیں پھر تحقیق کرو جو مرضی کرو جو سمجھ میں آتا کرو پھر انشاءاللہ امت ایک ہی رائے گی اور اگر تم یہ گروب کروگے تباہی تباہی ہے